دہی کے چودہ ایسے فوائد جنہیں جان کر آپ آج ہی سے اس کا استعمال شروع کر دیں گے دہی ایک ایسی غزہ ہے جس کو خالص دودھ کے جار لگانے سے تیار کیا جاتا ہے ویسے تو دودھ سے بہت ساری دوسری اشیاء تیار کی جاتی ہیں لیکن دہی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی غزہ ہے دہی پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اس میں دودھ کے برابر تمام اجزہ شامل ہوتے ہیں جو دودھ میں ہیں اس لیے ایسے افراد جو دودھ نہ پیتے ہوں وہ دہی کا استعمال کر کے دودھ میں موجود تمام ویٹیمنز حاصل کر سکتے ہیں ایسے خواتینوں حضرات جو مٹاپے کا شکار ہوں وہ دہی کا بقاعدہ استعمال کر کے مٹاپے جیسے مزیمر سے جان چھڑا سکتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق دہی مٹاپے کی رفتار کو سست کرتا ہے خاص طور پر ایسی خواتین جو زجگی کے عمل سے گزری ہوں ان کے لیے مفید ہوتا ہے اور ایسی خواتین کو دہی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے طبی فوائد دہی کا استعمال اگر بالوں پر کیا جائے تو اس سے بالوں کی خوشکی اور سکری کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور بال سلکی ہو جاتے ہیں پیٹ کے مختلف بیماریوں میں اس کا استعمال مفید ہے دہی وزن متناسب رکھنے میں مددگار ہے دہی کو اگر شہد کے ساتھ ملا کر چہرے پر لیپ کیا جائے تو جھریوں کے خاتمے فائدہ مند ہے ایسے مریض جو ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ دہی کا استعمال ضرور کریں دہی کھانے کی دماغ پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے دہی کھانے سے جلد صاف اور چمکدار ہو جاتی ہے بدحضمی اور قبض میں کھانا مفید ہے دہی دودھ کی نسبت جلد حضم ہو جاتا ہے دہی کی المحاصوں اور چکنی جلد کے لیے فائدہ مند ہے اس کا ماس چہرے پر لگائیں دہی کلسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے دہی آنتوں کے انفیکشن سے محفوظ رکھتا ہے دہی کے استعمال سے ویٹمن بی ویٹمن ڈی اور کیلشیم حاصل ہوتا ہے اگر آپ دہی کے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کسی چیز کی ملاوت نہ کریں مثلا چینی کا استعمال نہ کریں اسے اس کے کھٹے پن کے ساتھ ہی کھائیں